نشے کا مریض جھوٹ چوری اور کردار کی خرابی میں پڑ جائے تو کیا کریں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نشے کی بیماری کے ساتھ یہ ناگوار چیزیں شامل ہیں اگر آپ نشے کے مریضوں کے ساتھ لمبے عرصے تک کام کرے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے اندر یہ معاملات چوری چکاری کے جرائم کے یہ موجود ہوتے ہیں اور اگر آپ کسی جیل میں جائیں گے وزٹ کرنے کے لیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جیل کے اندر رہنے والے لوگ زیادہ تر نشے کے عادی لوگ تھے یا ہیں کیونکہ جیل میں بھی لوگ نشا کرتے ہیں میسر ہوتا ہے ان کو نشا تو یہ کچھ تلخ حقیقتیں ہیں نشے کی بیماری کی اور ہم اس کو بیماری کی علامتوں کے طور پر ہی رہتے ہیں جیسے وومٹنگ ہوتی ہے تو بڑی بدبو آتی ہے لیکن ہم غصہ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک بیماری کی علامت ہے تو اگر نشے کا مریض کوئی جرم کرتا ہے چوری چکاری کرتا ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے اس کا تدارک ہونا چاہیے لیکن غصہ کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور یہ اسی صورت ہو سکتا ہے کہ ہم اتنا دل بڑھا کریں کہ انکنڈیشنل ریگارڈ پھر بھی جاری رکھیں ججمنٹ نہ دیں اور ہم مزاق بھی نہ اڑائیں اس کا اور اگر ہم یہ چیزیں مینٹین کرنے کے قابل ہوں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے قریب بھی رشتوں کو نباتے ہوئے جیسے ماں بیٹے کا رشتہ ہے یا باپ بیٹے کا رشتہ ہے تو باتچیت ہو سکتی ہے اور اس کے مصبت نتائج بھی نکل سکتے ہیں اس میں کوئی بہت زیادہ دشواری والی بات نہیں ہے اور ہم ایسی باتچیت بامانی باتچیت کر سکتے ہیں پیشنٹ سے کہ جس کے نتیجے میں بہتری کی صورت نکلنا شروع ہو اور ایک دفعہ جب بہتری کی صورت نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو مریض کے کندے پہ رشے سے نجات کی ذمہ داریوں کو ڈالا جا سکتا ہے کیونکہ طویل تجربے کی روشنی میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نشے کے مریض بہت زیادہ ذاتی کوششیں کر چکے ہوتے ہیں نشہ چھوڑنے کی اور جب وہ ناکام ہوتے ہیں تو وہ بیبسی کو سیکھ لیتے ہیں اور پھر وہ ان کوششوں کو رد کرنے لگتے ہیں اور نشے کے ساتھ جو جرم کا پہلو ہے یہ سائنسی طور پر بڑا واضح ہے کہ انسان کے اندر ایک رکاوٹ ہوتی ہے غلط کاموں کے حوالے سے اور وہ رکاوٹ نشہ دور کر دیتا ہے انسان کے اندر ہمت کام ہوتی ہے کوئی غلط کام کرنے کی تو نشہ وہ ہمت دلاتا ہے بقیدہ اس وقت توانائی فراہم کرتا ہے جبکہ لوگ جرائم کرنا چاہتے ہیں اور جو ہماری قدریں ہیں نشہ وہ بھلا دیتا ہے ہمارا جو کانسٹیوشن ہے یعنی اپنے دماغ میں جو ہر بندے کے اندر ایک تستور ہوتا ہے جو اس نے بچپن سے سیکھا ہوتا ہے وہ مدھم ہو جاتا ہے اور اس کا مل جول جو کہ ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جو پہلے چوری چکاری کر رہے ہوتے ہیں غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو بغیر سوچے سمجھے بغیر محسوس کیے ایک نشہ کا مریض ان کے ساتھ زندگی گزارتے گزارتے ان کے رنگ میں رنگ آ جائے موسیقی